اس وقت ہم ٹنگ مرگ میں ہیں اور ٹنگ مرگ کے اقلاویا موڈل ریزڈنشل سکول میں ہیں آپ کو بتا دوں یہ اقلاویا ریزڈنشل موڈل سکول ایسٹی پاپلیشن کے لیے خصوصی سکول بنایا گیا ہے اس میں شدول ٹرائب سے وابستہ سکولی بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں اور ان کے رہنے پینے کا بھی سارا انتظام یہاں پہ کیا جاتا ہے جون دوہزار اکیس یہ بیلڈنگ جو ہے اس کا ایناؤگریشن کیا گیا ہے آرنی بی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بیلڈنگ تیار کی گئی تھی اس کے بعد میں ایک سال گزر گیا ایک سال گزر جانے کے بعد یہاں کی بیلڈنگ کی حالت کیا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور یہاں کے بچوں سے بات کرنے بھی کی کوشش کریں گے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اس اسکول میں جو زیر تعلیم بچے ہیں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کن دکتوں کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے بیٹا اپنا نام بتایا اور کس کلاس میں پڑھتے ہوئے آپ سر میرا نام سہری جعفر ہے اور میں سیمت کلاس میں پڑھتی ہوں کیا دکتیں آ رہی ہیں سر دکتیں بہت ساری آ رہی ہیں سب سے پہلے جنہیں بھی افسر آئے سی پوچھتے ہیں سکسٹی گرلز ہیں ان کی طرف کو ایک خیال ہی نہیں ہے ایسے وہ فیمیل نائٹ وارن چاہیے تھے کوئی نہیں ہماری بہت ساری پرائیویسیز ہوتی ہیں جو ہم میل ٹیچرز کو نہیں بتا پاتے اور سب سے پہلے کہ یہاں پہ پڑھائی کے لیے تو پہلے اچھا خاص سٹاف پہ جا تھا اس کے بعد ان کو بھی ٹرانسفر کیا گیا ہے وہ بھی مین سبجیکٹس کے لیے اور یہ بھی نہیں ہمیں گراؤنڈ بھی نہیں ہے کہ جب گورنر صاحب آئے تھے تب تھوڑی بہت اور گورنر صاحب کے لیے شو آف کے لیے تھوڑی بہت مرمت کی تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس کے بعد گراؤنڈ ویسے ہی پڑا ہوا ہے لیب ہے وغیرہ بہت ساری چیزوں کی دیکھتے ہیں اور بیٹا یہ بات روم جس طرح سے واش روم یا رومز کی حالت کیا ہے سر بہت ساری جمبلنگ ہے رومز میں ایک ایک روم میں فورٹین ففٹین ہے گرلز ہیں بوائز بوائز نیچے والے فلور میں اور گرلز اوپر والے پر جمبلنگ بہت ساری ہوتی ہے اس کی وجہ سے ڈسٹرپ ہوتی ہے بڑھائی میں بھی اور ہمیں کیا ہے کہ سب سے پہلے ان کے لیے الگ الگ بلڈنگز دی گئی تھی جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی پچھلے ایک سال سے بول رہے ہیں بس کریں گے کریں گے کریں گے کچھ نہیں ہو رہا ہے فینسنگ نہیں ہے کچھ نہیں بات روم ایک لیکی ایج ہو چکا ہے ایک ہی بچہ ہے اس کے بچ کیا ہوگا سکسٹی سمیلو گرلز ہیں اور سکسٹی بوائز ہیں تو بیٹا ابھی یہی پہ پڑھتے ہیں یہاں سے کیا نام ہے اور کس کلاس میں پڑھتے ہیں سر میرا نام بلالہ میں چوہان ہے میں سیونس کلاس میں پڑھتا ہوں کیا دکت یہ ہے سر بہت ساری دکت ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی سنا یہاں میری یہ کلاس میٹ بھی ہے اور بہن بھی ہے انہوں نے بولا زیادہ تر یہ جو واش روم میں ہم استعمال کرتے ہیں واش روم جو ہے یہاں پہ جو ہے وہاں لیکیج ہے زیادہ تر لیکیج ہے وہاں جو ہمار واش روم ہے ان کے ساتھ ہی ہیں وہاں مشکل گندگی ہے اچھا اس حوالے سے آپ نے کبھی اپنی ٹیچرز یا وارڈن سے بات کی کہ اس طریقے سے یہ ٹیچرز ٹیچرز کو بھی ہم نے بولا وارڈن سر کو بھی ہم نے بولا ہے جو بھی یہاں پہ افسر آتے ہیں بات سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کوئی کام نہیں کرتا کہتے رہتے ہیں کہ کریں گے کریں گے لیکن بات کوئی اچھا ہوئے تو بیٹا اس کے بغیر اور کیا دکت ہے اور پانی جو ہم پیتے ہیں ان کے لیے فیلٹر نہیں ہے میرے پاس جیسے وہاں سے پانی آتا ہے وہ ہم پلائے جاتا ہے فیلٹر نہیں ہے پانی اچھا اور پانی لیکیج بھی ہے یہاں قلت ہمیں یہاں واش روم کے ساتھ ہی ہمارے روم ہے روم میں پندرہ سولہ ٹھوس رکھے ہیں یہاں جو وہ ہماری بیلڈنگ وہ الگ الگ تھی بائیز الگ تھی اور گرز بیلڈنگ الگ ہے وہ ایسے ہی پڑی ہے انہیں کوئی آفسر جاتا نہیں وہاں کو ناظرین جس طریقے سے ہم نے ان بچوں سے بات کی اور ان کا ساپ طور پہ کہنا ہے کہ اس بیلڈنگ میں جو ہے بچوں کی کافی جملنگ ہے ایک ایک روم میں تقریباً جو ہے پندرہ سے سولہ بچے جو ہے یہاں پہ زیرتالی میں ان کے ریزیڈنس کا بھی انتظام کیا گیا اور سب سے جو بات یہاں پہ ایشو بن رہا ہے وہ واش رومز کے حوالے سے وارٹر سپلے سکیم جو انڈر سے جو وارٹر سپلے کی فٹنگ کی گئی ہے وہ پوری لیکیج پڑی ہے جو ہم نے کیمرہ میں بھی جو عقص بندی کی اور اس کے بعد میں بچوں سے بھی بات کی اور ہم نے خود بھی مشاہدہ کیا کہ جو کمروں میں کافی ساری بو آ رہی ہے حالانکہ اس پروگرام کو ہم آگے لے جانے کی برپور کوشش کریں گے اور ہائر ایتھورٹیز تک یہ پروگرام پہ پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ ان بچوں کی طرف سے جو ہے توجہ مبزول ہو جائیں کشمی روزما کے لیے میں ٹنگ مہ کلگام سے حضور سے